کچھ امریکی الیکشنز کی بات کرتے ہیں تین دن گزرنے کے باوجود صدارتی امیدوار کا فیصلہ نہیں ہو سکا ریاست پینسلوینیا جوجیا، الاسکا، نارس کیرولائنا اور نیوارڈا کی گنتی تاخیر کا شکار ہے اور اس وقت کے نتائج کے مطابق جو بائیڈن کو واضح برطری حاصل ہے اور وہ جیت سے صرف چھے ووٹوں کے فاصلے پر ہیں اور یہ بات تقریباً واضح ہے کہ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن ہوں گے جو بائیڈن اگر صدر ہوں گے تو ان کی اس خطے کے لیے کیا پولیسیز ہوں گی پاکستان اور بھارت سے ان کا جھکاؤ کس کی جانب ہوگا اور کیا جو بائیڈن چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں کوئی بہتری لا پائیں گے کیا نئے آنے والے صدر کی توجہ اور ترجیحات امریکی عوام ہوں گی یا پھر امریکہ سے باہر امریکہ کے مفادات اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار ہیں معروف صحافی ہیں اکرام سائیکل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اکرام صاحب سائنکیو سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے اور بڑا ہم کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا ہمیں تجزیہ ملے اس پر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی تک کی آپ کی observation کیا ہے میں خاص طور پر آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو ووٹنگ اور بیلٹس کا جو حساب کتاب وہاں پر چل رہا ہے کہ بھئی ووٹنگ رکوانے کی بھی صدائیں گردش کر رہی ہیں وہاں پر پھر سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ جانے کا مطلب وہ شروعات ہو گئی ہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت امریکی ڈیموکرسی کی حوالے سے دیکھیں پریزیڈنٹ کچھ بھی کہے لیکن میل ان بیلٹس اور تین چار جگہ میں جہاں پر دو جگہ میں بائیڈن صاحب لیٹ کر رہے ہیں دو جگہ میں لیٹ کر رہے ہیں لیکن بڑا ٹرین بڑا کلیر ہے اس کے لئے یہ ہے کہ بائیڈن صاحب ان سے آگے ہو جائے گے میجر دو باتیں ہوئی ہیں وہ ویسکونسن اور مشیگن میں ہوئی ہیں جو بلو والش تو کہتے تھے وہ دونوں جیت گئے ہیں بائیڈن صاحب اور ابھی جس طرح ابھی جا رہا ہے وہ لگتا ہے یہ ہے کہ ایرزونا ورجنیا میں تو لیٹ کر رہے ہیں لیکن پرنسلویمیا اور جوجیا جہاں پر کم لیٹ کر رہے ہیں لیکن پرینڈ یہ ہے کہ یہ بھی یہاں پر بھی یہ جیت جائیں گے اگر یہ سب جیت جاتے ہیں تو انتیں تین سو سے زیادہ الیکٹرول وقت ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ آج ہی آج ہو جائے کم سے کم یہ آپ سے ایک دن اور حوض ہوگی کتنی بھی لیگل چیلنجز ہیں وہ تو ہوں وہ تو دیپنیٹی ان کا لائیٹ پی ہے اگر ون پرسنٹ او دو بوٹ کے اندر پیاتے ہیں تو یہ لیکن اگر آپ زیادہ پرینڈ دیکھیں تو ابھی چار ملین بوٹ سے زیادہ وہ پاپلر بوٹ کی دیتے ہیں بائیڈی صاحب 64 ملین ہیں ان کے اور 60 ملین بائیڈی صاحب کے 60 ملین ہے فرام سکی تو ایچھنک اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پیشت نے آپ کو بائیڈی اینڈ ایڈ 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 زیادہ تکل جائے گا ایڈ ایڈ سکی اگر آپ نے اگر آپ نے عربيت کی تو پنسلوینیا میں ٹرمپ کی لیڈے کو 48000 ووٹوں کی اور جیسے جاہرک ووٹ کاؤنٹ ہو رہے ہیں تو یہ لیڈ کم ہو رہی ہے جورجیا میں صرف 50000 ووٹ کی جو ہے وہ لیڈ رہ گئی ہے علاسکا میں نورت کیارولائنا میں تو ان کی لیڈ ہے ابھی اور بائیڈن کی اگر ہم بات کرے تو نیوارڈا میں 11000 ووٹوں کی لیڈ ہے تو ابھی بھی کیا کوئی ایسا چانس نظر آتا ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہے وہ میدان مار سکتے ہیں کیونکہ سپرائزنگ جو ہے وہ ریزلٹس ہمارے ساتھ سامنے رہے ہیں پچھلے امریکی الیکشنز میں اور لگتا یہ تھا کہ جو امیدوار جیت رہا ہے بس وہ جیتے جا رہا ہے لیکن آخر میں آ کر پانسہ پلٹ جاتا ہے اور وہ ہارنے والا امیدوار آگے نکل جاتا ہے دیکھا جائے تو ایریزونا میں شاید تھوڑی بہت ڈاؤٹ ہو گی ایریزونا میں ابھی تک بڑا کلیر نہیں ہے کہ ٹرمٹ کیا ہے لیکن وہاں پہ بھی وائدن صاحب بھی لیڈ کر لے لیکن باقی تین جگہ جو ہے نا ورجنیا پانسیورینیا اور جورجیا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے جس طرح کی ووٹس آ رہے ہیں چوہیز گھنٹے پہلے پانچ لاکھ زیادہ ووٹس لیڈ کر رہے ہیں پانسیورینیا میں ہیں اس پر بھی آپ نے خود ہی کہا ہے کہ آپ تیس چیزیزا ووٹس کا فرق نہیں آیا گیا ہے یہ ترینڈ ہے یہ تو یہ ریبرس نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ جسی بھی یہ چیلنجز کریں گے وہ آلڈریڈی آپ دیکھیں کہ میں آلڈری چوار سے محصر ہو گیا یہ ایک سیکس پرورت کیا ہے کہ سپریم پر سے جائیں گے کیونکہ سٹیٹ جو ہے وہ جتنی بھی سٹیٹ سے خوب کی مختار ہے میں اچھلی وہ خود پہلے ایک ورڈک دیں گے اس کے بعد بات کی بات ہے اچھا اب یہ ورڈک آ بھی رہے ہیں ہمارے سامنے جیسے جورجیا اور مشیگن کے کوٹس ہیں انہوں نے تو ریجیک کر دیئے کہ یہ کاؤنٹنگ سٹاپ کرنے کی جو ریکویسٹ تھی ٹرمپ کی وہ تو ریجیک کر دیئے انہوں نے پینسلوینیا میں جو انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے وہ دیکھ سکتی ہے چھے فٹ فاصلے پر رہ کر دیکھ سکتی ہے کاؤنٹنگ ہونا تو وہاں کے انتخابات میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کاؤنٹنگ ان کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ چھے فٹ کے فاصلے پر ریکھے گئے کوئی نئی چیز وہاں پر آئی نہیں یہ ان کی چھے ٹائلٹ یہ اندر سے لوگ یہ ذرا ساتھ کو رین پورس کر رہے ہیں یہ نہیں تھا کہ ان کے لوگ اندر نہیں تھے ان کے بالکل ہم ان کو پولنگ ایجنٹ کر دیں یہ افزورز بلاتے ہیں اور وہ ابھی بھی ان کو رین پورس کر دیا کہ ان کو شاکرہ کو اس اندرسک ہو جائے گا لیکن پرینٹ جو ہے بڑا چیز ہے اور دیکھیں میجر کی آپ دینیے میں دیکھیں کہ فیڑا ڈیلٹریہ کے بارے اور میجر اربن سینٹر کے بارے ابھی بھی کاؤنٹنگ ہونا ہے اور جہاں پر بھی اربن سینٹر سے وہاں پر دیموکراتک کی بہت بڑی مجورٹی ہے ہارنے کے بعد ٹرم کے پاس اوپشنز کیا ہے وہ جو کہتے ہیں ہمیں اقتدار ٹراسفر نہیں کروں گا اور انہوں نے تو بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا ہے وہ دیکھیں یہ جتنا بھی کچھ کر لیں بڑا بڑا بول لیں ایک انہیت سکی ایک انہیت سکی ایک دیموکرسی ہے اور وہ ورک آؤٹ کر لیں گے آپ دیکھیں گے کہ اندری آلریڈی آپ دیکھیں اگرہ چاہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ觀 د kings ف ش blind آپ آج اور اگر آپ نے دھاندی ہے تو آپ اس کی ایویڈنس لکھائیں آج تک ایک بھی دھاندی کے ایویڈنس ایک بھی نظر نہیں آئی ہے تو جب نظر نہیں آئی ہے اور ایویڈنس نہیں آئی ہے ہاں نظر نہیں آئی بالکل ٹھیک ہے اکرام صاحب لیکن ایک اور سوال ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر تو بیٹھ کر ہمیں تو بڑا امپریسیو لگ رہا ہے ان کا جو میل ان ووٹ کا سسٹم ہے یعنی کہ اپسینٹی ووٹ بھی جس کو کہتے ہیں کہ آپ پوسٹ کر دیں پوسٹل بیلٹ اگر میں سیمپل ورڈز میں کہوں وہ بڑا امپریسیو لوگوں کو لگ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بھئی کیا زبردست جمہوریت ہے وہاں پر دیکھو بھئی اتنے وہ ایڈوانس ہے کہ گھر سے آپ پاؤ نہ نکالیں بس پوسٹ کر دیں آپ کی آواز پہنچ جائے گی لیکن ویسے تو یہ سسٹم کچھ فلاڈ نہیں لگتا آپ کو کہ بھئی وہ کتنے لوگ ہیں بیٹھ کر گنیں گے اور ملینز کی تعداد میں ایپسنٹی ووٹس ان کے پاس آئے ہیں تو وہ کس طرح تائیون کریں گے کہ بھئی سگنیچر اسی شخص کا ہے جس نے کے پوسٹر بیلٹ بھیجا ہے دیکھیں ہمیں یہ اس طرح لگتا اس لیے ہے کیونکہ دیفلیٹلی آپ سے ملینز ووٹ اکاؤنٹڈ بٹ آپ یہ بھول گئے کہ ان کے کاؤنٹیز ہیں کاؤنٹیز کے اندر پیسنکس ہیں تو ہر ججہ جو ہے کافی دیفنٹ پلائز ہے جب ووٹس آتی ہیں تو وہ ایک پیسنٹ پر تینے ووٹ نہیں کاؤنٹ کی جائے جس نے ہم سمجھ رہے ہیں وہ نیچلی وہ دیفنٹلائز ہوتی ہے وہاں پر ہر جگہ الگ 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 سنٹرز ہوتی ہے سنٹرز کے اندر سکیننگ مشینز ہیں سکیننگ مشینز سے ان کی دیکھا جائے گا اس کے پر دیکھیں ان کا ایک ایجوٹکیشن ایک ہوتا ہے وہی پر پہنی پر بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہو تو اسی وقت ایجوکیٹر کو بلا لیتے ہیں وہاں پر اور سب سے سامنے وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ووٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو وہ ایج پروسس ہوتا لاتا ہے وہ آلریڈی اس کو اجیسٹ کرتے جاتے ہیں اور اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہوتا ہے بڑا ایک ایک پیار پروسس ہے اور دیکھا جائے تو بہت اچھا پروسس بگو دیکھیں جب پر ایجامپل ہمارے ہیں ہمارے آپ کو باتا ہے کیا اگر یہ سسٹم اتنا اچھا ہے تو اب مجھے نہیں پتا یہ سوال صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اگر یہ سسٹم اتنا اچھا ہے ووٹنگ کا تو ہم اپنے آپ پر کیوں نہیں ایمپلیمنٹ کر سکتے یہ سوال نمبر ایک تو یہ ہوا اور دوسری چیز یہ کہ اگر ان کا پریزیڈنچل سسٹم بہت اچھا ہے تو وہ ہم اپنے آپ پر ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کر سکتے پریزیڈنچل سسٹم میں نہیں کر سکتا لیکن میل ان ووٹنگ ہے یہ ہم کر سکتے ہیں لیکن جب آپ سے پاس ایک الیکٹرل روز ہیں لوگوں نے چک کی ہیں اگر وہ اثنٹک ہے اس کے اندر پھر شکتے ہیں تو شکت نہیں ہونا چاہیے ہر پھر شکتے ہیں میل ان ووٹنگ کر سکتے ہیں لیکن ہماری پرابلم یہ ہوگی کہ ہمارا جو پوشل سسٹم ہے وہ اثنہ ایفیشن نہیں ہے ان کا بھی پوشل سسٹم میں کافی بشواریاں ہوئی تھیں آپ پتہ نا اس کے اندر پھر شکت پڑھا تھا کہ وہ ٹائم میں دیں گے اس لئے وہ اگر ایلیکشن کے دن بھی ہو تو تین دن تک وہ ایکسپ کرنے اس میل ان ووٹنگ فرائیڈے شام پانچ بے تک ایکسپ کرنے آپ کو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ایفیشنسی کے جیس داندلی کرنے کا جو ہمارے جنگر کافی وہ ہے بلکل داندلی تو خیر وہ امریکہ والا صدر بھی اعلان کر دیتا ہے کہ جی داندلی ہوئی ہے یہاں پر داندلی تو خیر ہر الیکشن میں اچھا لیکن وہ پروف کچھ نہیں ہوتا مزے کی بات یہ ہے کہ نا آج تک پاکستان میں کسی پر کوئی کوئی کرپشن پروف ہوئی ہو سارے جتنے کونویکٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باہر پی ڈی ایم کے جلسے کر رہے ہیں پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف صاحب بھی ہیں تو کونویکٹ وہ باہر انگلینڈ میں بیٹھے ہیں تو فائدہ تو ان کیسز کا کچھ نہیں ہوتا عوام کے ہی جو میرا خیال ہے پیسے انرجیز اور یہ سارا ٹائم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کا بھی ہے ٹائم جو ہے ان پر کنزیوم ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ ہوگا کہ وہ ٹرم بھی چلے جائیں گے تو کیا پروف کریں گے کہ کیسے دھاندلی ہوئی دیکھیں میں تمہجھتا ہوں کہ دھاندلی کی ہوتی وہاں بات کی ایفیڈنس ہوتی ان کے ریپبلکل کے سینیٹرز ہیں ریپبلکل کے سینیٹرز ہیں وہ ابھی تک آ کے بول چکے ہوتے ہیں ایک بھی ان کا سینیٹر نہیں آیا ایک بھی کانگریسمن نہیں آیا ابھی تک ریپبلکل آپ کو ایک بات دیوار ایکس پریزنڈ ٹرمپ کے اور آن کو آن نوٹیس کرے پا وائس پریزنڈ پنس نے وائس پریزنڈ پنس نے ساتھ کھڑے ہوئے جب اس سے دیکلیر کیا ویکری کو اس نے بولا کہ let every word be counted بلکل وائس پریزنڈ پنس نے اس کا اپنا وائس پنس دیکھیں تو دیکھیں بات محابر بھی لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں جانتے ہیں اسکوشن کو ملخی انٹیگریٹی ہے آپ کی نہیں چاہتی کہ سوال وار کنٹسنڈ ہو جائے دیکھیں ٹرمپ صاحب پروشی بہت کرے گے انہوں نے اپنے دوگوں کو اور آپ نے دیکھا جگہ جگہ پر انہیں نیوک کیا کہ سیار پاند جگہ میں انہیں اپنے سیپورٹرز دے گے ویپنز کے ساتھ لیکن وہاں پر شریف کے لوگ کے وہ پہنچ گئے وہاں پر اور ان کو پریونٹ کیا اور ان کو آگے نہیں جانے دیا لیکن میں سمجھ سا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں گے آپ کو کرپشن کسی پر کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا سوال ایک سوال میں آجیوز دے وہ ہے فیک اکاونٹ اور وہ ہے فیک اکاونٹ بلکل اگر فیک اکاونٹ آپ اگر جسے کسی کو کر سکتے ہیں تو فیک اکاونٹ کو کر سکتے ہیں اور مہی رانڈنگ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو بلیک انڈ وائٹ یہ تو بینک میں اکاونٹس ہیں ریکارڈ موجود ہے اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اسی طرح کی ایک بات ٹرمپ نے کہی ہے ٹرمپ نے اسی طرح کی ایک بات کہی ہے بڑی فائنانشل انسٹیوشن انہوں نے فنڈنگ کی تاکہ ٹرمپ ہار جائے یہ کون سی فائنانشل انسٹیوشن ہیں اور ان کو کیا پریشانی ہے ٹرمپ سے جائے وہ تو جیف بیزوس کا امیزن بنا اس نے پرسنل تھی انہوں نے اس کو برا برا بولا چلو ٹرمپ انہوں نے کافی خرچت کیا دنے دنے پر انہیں بلوم برگ صاحب نے کوئی 100 ملین ڈالر خرچ کیا فلوریڈا میں کم جیت گئے فلوریڈا میں دیکھیں آپ دیکھیں اگر یہ بات سنیں جہاں پر وہ سیور میں جا رہا تھا وہ بولتے کاؤنٹ کرتے جو یہ تو ہیومن نیچر ہے میرا اکرام سیکل صاحب ہیومن نیچر ہے جہاں ہم جیتیں گے وہاں پر فری این فیر الیکشن ہے رہی ٹرمپ کی ان کے حوالے سے تبدیلی آئے گی یا پھر معاملہ ویسا ہی چلتا رہے گا بائیڈن صاحب جائے پاکستان کو سپورٹیو رہے ان لوگ نے پہلے بائیس پریزن سے اوپن بھی کہا تھا انڈیا نے پرائیٹ فرم استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف ٹرورزم کرنے کی یہ مجھے بائیڈن صاحب پر کوئی نہیں ہے دیسپائی دیمکریٹ کی پولیسی پرو سلامت رہے کیونکہ اگر ہیرے پیزن بن گئی تو پھر مجھے میں بائی کروں گا اچھا اچھا آپ نے کہا ڈیموکریٹ کی کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کی جو پرو انڈیا پولیسی ہوتی ہیں اس کا کوئی تعلق ڈیموکریٹ یا ریپبلکن سے ہوتا ٹیکنیکل ہے نہیں یہ کہنے موقف ہے انہائیٹڈ سیٹ کا موقف یہ ہے کہ چینے پر پنٹین کرنا یہ اگر آپ دیکھیں تو 1954 میں ایک memo نکلا تھا انہیں بڑا سیمس چینل سیٹنگ میں نکالا تھا 1954 میں نے بہت ہے کہ ہم میں چینے پر پنٹین کرنا ہے 1954 میں آپ سنجھیں 1954 میں اس کو ریپیٹ کیا گیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایڈ سیم ٹائم جنائی سٹیٹ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا جیو پلٹین پلٹین چینج ہو گئی ہماری جیو پلٹین ہماری اہمیت کا اندازہ چینہ کو بھی ہے امریکہ کو بھی ہے دیکھتے آگے وقت کیا رنگ دکھاتا بہت شکریہ رنگ کریں گے